ہلو اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ لوگ کیسے ہیں خیرد کے ساتھ ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیرد کے ساتھ ہوں گے تو آج کا ایک ٹاپک میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں تو بہت سارے میرے سٹوڈنٹ نے مجھے میسج کیا اور کہاں کی سر اس حوالے سے کچھ ہمیں سمجھائیں کہ ہم کس طرح سے ہم اپنے ایکزام کی تیاری کر لیں کہ ہمارے مارس اچھے سے اچھے آجائیں اس میں جو پہلی بات جیسے کہ میں آپ کو کلاس میں بھی بتا کر رہتا ہوں کہ ایک بہت سٹوڈنٹ آپ کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ مارس کی نسبت آپ کا نولیش یعنی کی نولیش گین کرنا ہونے چاہیے یعنی کی زیادہ نولیش کو آپ گین کریں سٹوڈنٹ آپ کا نولیش اپنی علم میں اضافہ کرنا ہوگا تو خود بخود مارس آپ کے آگے انکریز ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے تو جہاں تک ایکزام اینڈ مارس کی بات ہوتی ہے یہ ایک کمپلیکیٹیو پروسس ہے اس میں کیچر کا بھی اہم کردار ہوتا ہے تو ٹیچر کا کردار کس طرح سے ہوتا ہے ایک کمپلیکیٹیو کو چاہیے کہ اس کو اپنے جو نولیش ہے اس کو پر زیادہ کام کریں اپنے نولیش جو سبجک کو پڑھاتا ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس زیادہ نولیش ہو تو اس سے بھی سٹوڈنٹ کے مارس ایٹمیٹکلی بڑھ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے کہتے ہیں کہ ایک تیر دو شکار یعنی کہ آپ کے مارس بھی بڑھ جائیں اور ساتھ ساتھ آپ کا جو نولیش ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہو تو یہ ٹو تھوزنڈ فیپٹین کی بات ہیں جب میرا ایک سٹوڈنٹ امریکان سٹوڈنٹ تھا ایکسچینج سٹوڈنٹ کا تو ان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو اسی ٹوپک پہ ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے اپنے ایک طرح کے گھار جو بتا ہے مجھے بہت پسند آئے اور میں نے بھی اپنے سٹوڈنٹ لائف میں اس چیز پر بڑا توجود دیا اسی چیز کو آگے لے کے چلا تو مجھے بھی بہت بہت پاندہ ہوا اس چیز کا تو اس نے جو بات کی اس کو میں آپ کو ایکزامپل کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا اور آپ اس کو دیکھ لیں اس کو ور سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں ان کا کہنا یہ تھا کہ سپوس کرے جب آپ کا سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں دو یا تین یا چار سبک آپ کو آپ کو اپنے سٹارٹ ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سبجک یعنی وان بائی وان ایک سبجک کو اٹھا لیے مثلا اس سبجک کا کوئی بھی آپ نام میں لیں مثلا ہم لیں گے سوشیالوجی مثلا یہ آپ کے سوشیالوجی کی بوک ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے جو آپ کا جو ریزسٹر ہے اس کو مخلی فیسو میں جو تقسیم کرتے ہیں یعنی اس بوک کے لیے جو پیجز رکھے وہاں پر فرس پیج پہ so you need to write down the basic purpose basic aim of this subject یہ سبجک کا مقصد کیا ہے آپ کیوں پڑھنے جا رہے ہیں that is very important جب تک آپ اس سبجک کا مقصد اس کا جو اپنی سمجھیں گے تو آگے چپٹرز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سبجک کا اوار آل مقصد اور اپنی سمجھنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو جس دن آپ کو فرس دے کلاس ہوتا ہے تو اس دن آپ اپنے کلاس ٹیچر سے پوچھیں کہ ٹیچر کہ ہم آج کے دن آپ نے اس بوک کا اوار آل اوبجیکٹیو بلو باتانا ہے اوبجیکٹیو سفیسفکتو اوار فیلڈ ٹھیک ہے پہر جمپل سوشیالوجی ایک سوشل سائنس کا سبجک ہے اس ای کمپیٹر سٹوڈنٹ ٹھیک ہے نا کمپیٹر سٹوڈنٹ اس سبجک کا آپ کے سبجک کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے پہلے تو اوار آل اس کا مقصد میننگ دن اس کا لنک ٹھیک ہے جب تک یہ اوبجیکٹیو آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا پاس دے آپ کی کلاس ٹھیک ہے تو آگے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے پہلا پہلا جو ہے پوائنٹ یہ ہے دوسرا امومن میں حرام ہوں کہ جب اس امریکن سٹوڈنٹ نے کہا کہ ہم جو کتاب جب پڑھتے ہیں تو فرسٹ افعال اس کے پرس سیکنڈ پیج پہ جو جس بندے نے یہ بک لکھا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے خیالات پہ اظہار کرتا ہے ٹھیک ہے ان کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ بک کم ترطیب دی کس طرح ترطیب دی اور یہ کن لوگوں کے لئے فائدہ ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کے نولیج میں اضافہ ہوگا کہ اس بک کا مصد کیا ہے اور دوسری بات دیکھیں آپ کوئی بھی بک اٹھا کے پڑھ لیں ضروری نہیں ہے کہ پورا بک آپ کیسے ریلیٹیٹ ہو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو آپ سے ریلیٹیٹ ہوتی ہے تو اس میں اس آوثر کے جب کونسپٹ کو جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سے کیا چیز جو ہے جو آپ سے زیادہ ریلیٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی بات کہ اب آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس بک کا مقصد کیا ہے آپ نے سب کچھ یہاں پہ نوٹ کر لیا پہلے پیج بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ساری بات آپ کا پیچر آپ کو کانٹینٹ دے گا کہ اس بک کے یا اس لیبس کے اتنے اتنے چپٹر ہیں جو آپ نے پڑھنا ہے مثلاً چھے ہے سات چپٹر تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر چپٹر کا بھی سب اوبجیکٹیوز ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے اور آل بک کا اوبجیکٹیوز آگیا ہے اس کے بعد ان اوبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے اور تھر نے کیا کیا ہے ان کو سب چپٹر میں ڈیفائیڈ کیا ہے تو آپ نے بھی ہر چپٹر کا الگ الگ اوبجیکٹیوز لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوگا جب شہد آگیا ہے آپ کے پاس ایک بہترین آپ کے پاس ایک بہترین اس کے پاس ایک ہے دنو اس کے بعد ہر چپٹر کے جو ایک بہترین آپ کے پاس ایک ایک ہے چپٹر کے پڑھنے کے بعد آپ کیا چیز سمجھنے کے خوابیر ہوں گے وہ آپ نے ایک ایک پیج آپ نے سب لکھ لیا اب بعد رہی ہے آپ کو پاس جو نوٹ بوک ہے وہ اس کا ٹوٹل کتنے پیجز ہوگی زیادہ دس یا گیارہ پیجز ہوگی اب ظاہری بات یہ گیارہ پیجز کے ساتھ آپ نے فادر اس کے جو چپٹر کے اندر جو کونٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے پڑھ لی ہوں گے but at the end of the exam ٹھیک ہے جب آپ کا exam قریب ہوتا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد یہ اس کو تھوڑا سا ذہن میں لانے کی کوشش کر اچھا یہ سوشیالوجی کا سبجیکٹ تھا اس کا تہلے چپٹر یہ تھا تو دوسرے چپٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھوڑا سا آپ مرائز کر کے ایک آپ نے ایک اور ایک اپنے ناقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوئے جب آپ پیپر exam دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس بک پورا بک اپنے دماغ میں آپ لے کی گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشیالوجی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو اچھیو کرنے کے لیے ہم نے کتنے چپٹر پڑھے اور ہر چپٹر کے کتنے کتنے اوبجیکٹ چیز ہیں اب ظاہری بات ہے exam میں کوششن جو آئیں گے تو ہم ہی چپٹر میں سے آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس سوال کا جو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو مثلا میں اتنا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سوال اس چپٹر سے آئے تو اس چپٹر سے لیٹھے کچھ چیزیں لیٹھ کے پھر آپ نے جنرلائز سے لیٹھے ہو اس کو سپیسپکٹو دی کوششن اس کے انسر دینے ٹھیک ہے تو ایک بہتین ٹیچر کیا اس طرح سے آپ کے مارکن کرتا ہے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے تین پیجز لکھے چار پیجز لکھے دس پیجز لکھے وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ آپ کے ایک ہی لائن سے سمجھ سکتا ہے کہ آپ نے اس ٹوپک پر کتنی گریفٹ ہے کتنا کونسپٹ آپ کا کلیر ہے وہ ایک دو لائن سے ہی کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے محصر سے ایک بات آپ نے مجھ سکی کہ ایکزام میں اپنی تیاری کس طرح کرنی ہے تو اگر آپ اس اس ترکیقار پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو دو چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں گے ایک تو آپ کا نولیج بڑھے گا کیونکی فر ایکزامپل جو آپ کسی انٹریو پینل میں بیٹھتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ نے کون کون سبجیکٹ پڑھیں تو آپ کہیں گے سر میں نے سوشیالوجی بڑھا ہے تو وہاں پر پینل میں کوئی بھی میمبر ہے ٹھیک ہے آپ سے سوشیالوجی کے بارے میں پوچھے ایک دم آپ پرفل اس کا جواب دے سکتے ٹھیک ہے تو اس کا مثال اس طرح ہو گیا کہ جیسے یہ انگلی ہے اگر میں اس کو قریب سے دیکھوں مجھے اتنا تھوڑا نظر آئے گا لیکن یہاں دور سے دیکھوں تو پورا ہاتھ نظر آئے گا اس لئے ہم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں ایکزامپل کے دنوں میں ہم پیپر کے چپر کے کچھ چیزوں کو یاد کرتے ہیں یعنی اندر اندر چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں اوہرال اس کا ایک سٹرکچر ذہن میں نہیں بنا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ایون جب انٹریو میں پوچھے تو ہم اکبہ کرے جاتے ہیں ہم کون سی بات کرے کہاں سٹارٹ کرے کہاں سے اینڈ کرے تو یقین ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سٹوڈن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ٹاپک میں کوئی ایشو ہو تو آپ ضرور مجھے میسج کریں تو انشاءالہ میں چھوٹا سا آپ کو لیکچر یہاں پر دیا کروں گا اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ہر ایک اپنے اپنے کونٹیکس ہوتے ہیں اپنے انوارمنٹ ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے یہاں پر جو انوارمنٹ ہے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے کافی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے مطابق اگر ہم ان کو صحیح گائیڈ کریں گے تو ہمارے سٹوڈن سب سے آگے جائیں گے تو اکے تیکیو اللہ ویس